سردیاں ہو اور مزے مزے کی حلوے دھیلی کے ذائقی کچن میں نہ بنیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا آج میں بنا رہی ہوں سردیوں کا بادشاہ حلوہ انڈے والا حلوہ انڈوں کا بہت ہی مزیدار سا ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہونے کے ساتھ ست تاثیر میں تھوڑا سا گرم ہوتا اسی لئے تو اس کو ونٹر سپیچل ریسیپی کہا جاتا ہے اس ریسیپی کو ونٹر میں ضرور ٹرائی کرے گا بہت ہی شاندار اور زبردستی ریسیپی ہے اور بنانتوں میں کہتے ہیں بہدی اسانے منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے یہ حلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمرین اکمل میں آپ کو اپنے چینل دھیلی کے ذائقے میں ویلکم کر دیوں امید کر دیوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اس زبردستی سردی کے موسم میں لے کر آئے ہیں زبردستی ریسیپی تو اس کے لئے میری نئے دیکھوالوں سے ریکویسٹ دیکھیں دیہلی کے ذائقے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے پٹر کو ضرور پریس کی جگہ ریسی پیچھے لگے تو اپنے فرینڈ فراملی میں لائک شیئر ضرور کیا کریں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ انڈوں کا حلوہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر چار عدد انڈے لیے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانے چاہتے ہیں تو زیادہ انڈے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں فارمی کے انڈے اگر آپ چاہتے ہیں دیسی مرغی میں بنانا تو آپ دیسی مرغی کے بھی انڈے یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اس کا ریزل زیادہ اچھا تھا اچھا یہاں پر میں چینی جو ہے ون فور کپ چینی یوز کر رہی ہوں یہ آپ اگر کم زیادہ چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں اس کے علاوہ میں دودھ شامل کر رہی ہوں ون کپ یہ میں ڈبے والا دودھ یوز کر رہی ہوں کیونکہ ذرا وہ کریمی ہوتا ہے لائچی پورڈر شامل کر رہی ہوں ون پینچ میں شامل کر رہی ہوں زردہ کلر اس سے زرہ ہلوے کا کلر اچھا آتا ہے اس کے علاوہ میں شامل کر رہی ہوں یہ ملک پورڈر ہے یہ ہاف کپ سی بھی کم کانٹیٹی میں ہے یہ ہے کہ میں اس میں ہاف کپ کانٹیٹی میں کھویا بھی اٹ کروں گی اچھا یہ آپ کے پاس دونوں چیزوں میں سے کھویا یا درائی ملک پورڈر میں سے جو بھی ایک چیز آپ وہ شامل کر سکتے ہیں آپ نےا بلینڈر ماشین ہے تمام اینگڈن کو اسمیں کو بلینڈ کر لیائی scolette وضائی بنائی تمام کادا فloto تو المکار بلینڈ انگڈ کی اسمیں امیسٹر مل گیا تھا اس dimension بلینڈا جاضا اختصاف rum اسے نمائی Sonic یہ بشرگ فرائر لانیگاoun روفی گھیağı گھی stood بہت زیادہ سا ٹیسٹ ہے گا آپ چاہے تو دیسی گھیوی لے سکتے ہیں یہاں میں نے بناسپتی گھیلیا ہے اچھا جو ہم نے مکسٹر بلینڈ کیا تھا وہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس ٹائم پر ہمارا جو فلیم ہے نا بلکل لو ہونی چاہیے اور ہم نے سپون سے مسلسل چمچہ سپون کو جو ہم نے چلاتے رہنا ہے اور اس سے کیا ہوگا اگر ہم نے سپون نہیں چلایا اور یوں ہی پکنے دیا فلیم جو ہے وہ لو کریوی ہے اور مسلسل ہم اسپون سے سٹیر کرتے جا رہے ہیں آپ نے بلکل بھی چمچہ نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ ہاں پر جو ہم ہنڈوں کا حلوہ بنانے جا رہنا اس میں ہمیں گھٹلی نہیں ہوں پڑنے دینی ہے تو اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسپون سے مسلسل چلاتے رہنا ہے کیونکہ ہمیں جو ہنڈوں کا حلوہ چاہیے وہ داندار چاہیے تو اس لئے ہم نے بلکل اسپون سے سٹیر کرتے رہنا ہے اور یہ سب کام ہم نے کس پہ کرنا ہے لو فلیم پہ کرنا ہے تقریباً سال سے آٹھ منٹ تک آپ کرتے رہیے اسی طرح آپ خود دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا آپ کا حلوہ گاڑا ہونے کی طرح جاتا رہے گا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑے جو ہیں اس میں آپ دیکھ رہو اس طرح گاڑا پن آتا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو انڈے کی سمیل نہیں پسند تو اس کے لئے آپ لوگ اس میں ونیلہ ایسنس بھی شامل کر سکتے ہیں یا پھر اس میں آپ تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سا ہاف کپ جو اس میں آپ سوجی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ان لوگوں کے لئے بتایا ہے جن کو انڈے کا جو ہے سمیل پسند نہیں ہے آپ کیا کرنا ہے ویسے تو ہم نے اس کی اتنی بھنائی کریں گے کہ آپ دیکھئے گا کہ ہم نے اتنی بھنائی کری ہے کہ جب آپ خود ہلوہ کھائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ انڈوک ہلوہ کھا رہے ہیں یا آپ کی اس کیسے کھا رہے ہیں یعنی ذرا سے بھی سمیل آپ کو اس میں بلکل بھی نہیں ملے گی کیونکہ بھنائی ہم نے بہت اچھی کریا آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر سارا جو مین کامی بھنائی کریا اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں اور ہمارے انڈوک جواب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے مزید ہمارا ہلوہ اور گاڑا ہونا چلا گیا ہے بلکل آپ دیکھیں کہ جب ہم اس کو چلاتے رہیں گے تو چمچہ چلاتے چلاتے آپ کو جیسے ہی گاڑا تو ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو لگے گا یہ دانے دار بھی ہوتا جا رہا ہے اور اپنی سائیڈے بھی چھوڑنے لگا ہے یہ اور اس کے علاوہ پھر ہم نے جو گھی ڈالا ہے آپ دیکھیں گا وہ سائیڈوں سے ریلیز ہونے لگ جائے گا تو اس کی پہچان کیا ہے کہ ہلوہ ہمارا ڈن ہو گیا ہے جب یہ سائیڈوں سے گھی چھوڑے گا اچھا یہاں پر ہم نے ہلوے کو پکاتے ہوئے پاس سے چھے منٹ ہو گئے ہمیں تھوڑا سا فلیم ہائی کر دیں گے تاکہ ہم اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کرتے رہیں اچھی طریقے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے فلیم ہائی کرنے سے اچھا آپ کو ایک سائیڈ سے میری دارک نظر آ رہا ہوگا یہ فرائی پین تو یہاں پر لو سائیڈ سے تھوڑی زیادہ نکل رہی اس لئے میرا تھوڑا وہ سائیڈ برن ہو رہا ہے اچھا اب ہم نے مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں فلیم ہائی کر کے ہم اچھی طریقے سے بھنائی کرتے جا رہے ہیں ہم نے بھنائی آپ کو بتایا یہاں تک کرنی ہے جب تک سائیڈوں سے گھی ریلیز نہ ہونے لگ جائے اور ہلوہ خود جو آپ دیکھے گا خود اپنی جگہ چھوڑنے لگ جائے گا اب ہم نے اس میں تمام نٹس شامل کر دیں گے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ نٹس اس میں ڈالنا شروع کر دیجئے میں نے اس میں شامل کی ہے کاجو، بادام، اکھروٹ، پستے، کشمش تمام چیزیں شامل کر دیئے تمام نٹس آپ کو جو پاس آویلیبل آپ ڈال تمام ڈرائی فروٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے مزید اس کی بھنائی کر رہیں گے ابھی ہم پانچ میرے تک کیلئے اور مزید بھونے گئے یہاں تک کے بھونے ہمیں کہ آپ کو ایک پیارے سی خوشبو نہ آنے لگ جائے ہلوے میں سے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا دانے دار سا ہلوہ تیار ہو گیا ہے بلکل بھی آپ دیکھیں کہ انڈوں کا بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا ایک زبردست آپ کو ٹیسٹ ملے گا کریمی کریمی سا کھانے کا اور آپ کھائیں گے تو کھاتے چلے جائیں گے ہلوہ جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم نے کر دینا ہے فلیم آف اور گرم گرم ہلوہ ہم اپنی سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں ہلوے کو گرم گرم سرف کریں چائے کے ساتھ یقین کریں سردیوں کی شامو اور گرم گرم ہلوہ مل جائے تو کھا کر آپ کو مزا ہی آجائے گا ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور اب ہم آپ کو ہلوہ گرم گرم ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں سو یمی سو بیوٹیفل ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو مزا آجائے گا ہلوے کو پستے بادام کاجو کشمش اخرود جس سے چائے مرضی آپ گانش کریں ہلوے کا میں کہتی ہوں آپ کے مزا دوبالہ ہو جائے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرے گا دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب بھی کر لیں چلتی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں اسی طرح مزے مزے کی یمی یمی ریسپی جب تک کیلئے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ